السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ادھر جی آج میں بنا رہی ہوں ناشتہ ناشتے میں آج میں اپنے لیے بنا رہی ہوں یہ دھنیے والا پراتھا کیونکہ آج کل میرا تھوڑا سا تھائرائیڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے میڈیسن تو میں لے رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی نا میں یہ لازمی جب میرا اس طرح سے تھائرائیڈ ڈسٹرب ہو نا تو میں یہ دھنیے والا پراتھا بنا کر کھاتی ہوں ایک دو دن کے لیے نا دھنیے سے بڑا فرق پڑتا ہے تائرائیڈ کا تو ساتھ میں میں نے بنا لیا ہے جی آم لیٹ ساتھ میں اچار تو یہ دیکھیں میرا پراتھا کتنا زبردست بنا ہے دھنیے والا آپ یہ بنا کر کھا کے دیکھیں تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے اچار کے ساتھ ساتھ میں اس طرح سے یہ آم لیٹ ہو تو بڑا ہی زبردست لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی ناشتہ میرا یہاں پہ ہو گیا ہے شیعر تو چلے جی میں کرتی ہوں ناشتہ تو یہاں پہ جی ناشتہ کر کے میں فارغ ہوئی تو ساتھ ہی وہ بیڈنگ والے آگئے تھے آج ہمارا گیزر خراب ہو گیا تھا تو انہوں نے وہ چینج کرنا تھا تو یہاں پہ یہ وہ کام ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں ساری چیزیں ان کی پڑی ہوئی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے باترون کا جو سنکھ ہے وہ بھی لیگ کر رہا تھا وہ بھی صحیح کیا انہوں نے اور ایک سارے کام کروانے کے بعد جی پھر میں نے تھوڑی سی صفائی کی اور اب ہم یہاں پہ جا رہے تھے میٹ لینے کے لیے کیونکہ آج ہمارا میٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو وہ بیڈنگ والا کام کر کے گیا تو پھر میرے ہزبنڈ کہنے لگے کہ چلو چل کے نا میٹ لے آتے ہیں تو ساتھ میں تھوڑی سی گروسری بھی کرنی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ کام تو روز چلتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ نہ تو یہاں پہ جی ہم میر شاہ پہ پہنچ چکے تھے ہمارا بلکل انہوں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا تو بس ہم نے یہاں پر آ کر پے ہی کرنا تھا تو یہاں پر آپ کو پہلے ہی فون پے سب کچھ آرڈر کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے آنے سے پہلے وہ ریڈی کر کے رکھیں پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے نا وہ دکان پہ جا کے پھر انہوں نے وہ بنوانا ہوتا ہے میٹ تو پھر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ پہلے ہی آرڈر کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر ہم جی آ چکے تھے فارمر مارکیٹ اور آج ہے جی چودہ اگرس اور ہمارا آزادی کا دن ہے اللہ میاں ہمارے ملک پہ اپنی رحمت کرے ہمارے بہن بھائیوں پہ سب پہ رحمت کرے اور ہمارے ملک میں جتنی بھی مشکلات ہیں آج کل اللہ میاں سب دور کرے آمین سمہ آمین بس اللہ میاں سب پہ اپنی رحمت کرے پاکستان کے حالات بھی اللہ کرے بہتر ہوں اور ہمارا ملک اسی طرح سے شاداب و آداب رہے اللہ میاں ہمارے ملک میں امن و ایمان قائم کرے اور تمام پاکستانیوں پہ اپنی رحمت کرے آمین تو یہاں پر جی ہم نے گروسری بھی کر لی تھی تو میں بہت تھگ گئی تھی کیونکہ آج میرا بہت لمبا دیلتا السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے جی کیمہ اس سے میں بنانے لگی ہوں کریں گے کیمہ کو میرینیٹ اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کے ٹوٹی آز سے ٹاکو ریپ تو میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کیمہ میں ڈالوں گی 1 تی سپون گارلک پاوڈر 1 تی سپون انیان پاوڈر انیان پاوڈر تھوڑا سا میں زیادہ ڈال دوں گی کیونکہ آج میں نے اس میں انیان نہیں ڈال لیں 1 and half تی سپون میں نے ڈال دیا ہے انیان پاوڈر کا اور اس میں half تی سپون ڈال دیں گے ادھرک پاوڈر یہ اس میں ڈالیں گے 1 half تی سپون سکا دھنیا پاوڈر half تی سپون ڈالیں گے اس میں زیرے کا یہ اس میں ڈال دوں گی half تی سپون اوریگنو flavor کے لیے half تی سپون ہی اس میں ڈال دوں گی یہ گرم مسالہ پاوڈر half تی سپون لال کٹی ہوئی میرچیں half تی سپون نمک تھوڑی سی ڈالیں گے ہلزی ہم نے اس میں ڈال دیئے مسالے تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں آئل اور اس کو کر لیں گے جی مکس مزیدار سے ٹاکو ریپ بنانے کے لیے اس کو مکس کر لیں گے آپ اس کو بیف سے بھی بنا سکتے ہیں مطن کے کیمے سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے چکن کا کیمہ اور اس میں میں نے سارے مسالے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میں نے کر لینا ہے مکس یہ دیکھیں اس میں ہم نے کوئی سبز برچیں آپ ڈالنا چاہیں تو باریک باریک کر کے سبز مرچیں ڈال لیں سبز دھنیا ڈال لیں اس کا بھی فلیور اس میں بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پرجی دیکھیں کیمے کو میں نے کر لیا ہے مکس اب میں یہ کیمہ مکس میں نے کر لیا ہے اس کو اب میں اس ٹوٹیا کے اوپر لگا لوں گی اس طریقے سے آپ نے ان کو ٹوٹیا کے اوپر اس طرح سے پھیلا لینا سارے کیمے کو یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ نے ٹوٹیا پہ لگا لیں یہ اس کو رکھوں گی میں سائٹ پہ ایسے اور یہ دوسری ہے میرے پاس گرین ٹوٹیا اس کے اوپر بھی اسی طرح سے کیمہ لگا لیں گے جو ہم نے مسالے مکس کر کے بنایا ہے اس کو اس طرح سے اس کے اوپر لگا لیں گے دونوں ٹوٹیا کے اوپر بڑے مزے کا ہمارا یہ ریب بنے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی دونوں ٹوٹیا کے اوپر میں نے جو کیمہ ہے اس کو میں نے اس طرح سے لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر اس کے اپنے مزے دار سے ٹوٹیا ٹاکو ریب بنائیں گے یہ دیکھیں دونوں کے اوپر لگا لیا ہے تو یہاں پہ جی اب میں نے لی ہے یہ دو ٹیبل سپون بھر کے میو نیز اس کی میں بناؤں گی ساوس جو ہم نے ٹاکو ریپ کے اوپر لگانی ہے اس میں تھوڑی سی میں ڈالوں گی کیچپ تھوڑی سی ڈالوں گی یہ ہارٹ ساوس تھوڑی سی ہارٹ ساوس تھوڑی سی کیچپ اور تھوڑی سی ڈالوں گی کالی میرج اور ساتھ ہی اس کے میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا گارلک پاودر ایسے فلیور کے لیے اور ان سب کو کر لیں گے مکس تو یہ ہماری مزے دار سی ساوس بن جائے گی ٹاکو ریپ کے لیے تو چلیں جی اب کرتے ہیں اپنی ٹوٹی آز کے اوپر جو کیما لگایا ہے اس کو کرتے ہیں فرائی پھر ہم بنائیں گے اپنے ٹاکو ریپ بہت ہماری کتنی زبدست بن گئے گی تو یہاں پر جی پین میں نے رکھ لیا ہے اس کو کروں گی گرم اور اس میں ڈالیں گے جی اپنا آئل بٹر ڈال لیں آئل ڈال لیں اور اس کو اس طرح سے چاروں طرف کر لیں گے سپریڈ آئل میرا گرم ہو گیا اور اس میں ہم ڈال دیں گے جی اب یہ اپنی ٹوٹیا ریپ جس کے اوپر ہم نے لگایا ہے جی کیما اس کو اس طرح سے پکڑ کے اس میں اس طرح سے ہم نے پھرائی کرنا ہے میک شور کرنا ہے کہ ہمارا جو کیما ہے نا وہ اس ریپ سے نہ اترے تو یہاں پہ جی ہم نے اس کو صرف پانی دس منٹ ہی پکانا ہے کیونکہ ہم نے اس کی بہت پتلی پتلی کیمے کی لیئر لگائی ہے اور چکن کا کیما تو ویسے بھی بہت جلدی پک جاتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہماری جو ٹوٹیا ریپ ہے وہ پک گئی ہے اب ہم اس کے اوپر ہلکی اسی ڈالیں گے یہ موزریلا چیز یہ اس طرح سائٹ پہ ہم ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا ہم نا ملٹ کر لیں گے یہ تھوڑی سی چیز کو ہم نے نا ملٹ کرنا ہے کھلین کو آپ نے نا بلکل لو رکھ دینا ہے نیچے اس کو میں تھوڑا سا کور کر دوں گی تاکہ سٹینگ سے نا چیز ہماری ملٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں جی چیز ہو گئی ہے ملٹ اب میں اس ٹاکو کو نکال لوں گی یہ دیکھیں اب ہم اس کی بناتے ہیں ٹاکو تو یہاں پہ دیکھیں جی چیز ہو گئی ہے ملٹ اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی یہ تھوڑے سے لیٹس اور تھوڑے سے یہ پیاس اور ساتھ ہی اس کے اوپر یہ جو ہم نے سوس بنائی ہے یہ ڈال دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں چیز کے اوپر اور اس کو کر دیں گے اس طرح سے ہم فولڈ ایسے ہی میں دوسرا بھی بناتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے دوسری ٹوٹی آز کے اوپر بھی جو کیمہ لگایا تھا اس کو بھی ویسے ہی میں نے فرائی کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ ساری مزریلا چیز ڈال دی ہے کیونکہ یہ میں نے عبدالل کے لیے بنایا ہے اس کے اوپر بھی ہلکے ہلکے سے ہم یہاں پہ سائیڈ پہ لیٹس رکھیں گے پیاز اس میں نہیں میں رکھوں گی کیونکہ وہ پیاز نہیں کھاتا تو اس میں میں صرف یہ رکھوں گی لیٹس آپ کوئی بھی ویجی ٹیبل ٹماٹر ہوں کھیرا ہو آپ کچھ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سوس اور اس کو اس طرح سے ہم کر دیں گے ریپ یہ دیکھیں کتنا یہ کریسپی بنا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں ریپ ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ساتھ میں اس کے یہ سوس رکھ کے کھائیں بہت مزے کے یہ لگتے ہیں کرسپی کرسپی سی ٹوٹیا اور ساتھ میں یہ چیز یہ کیمہ یہ بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا کرنچی بنا ہے شام کے ٹائم آپ اس کو بنا کے کھائیں تو یہ بہت مزے کا یہ ریپ لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ریپ بنا ہے یہ ہے جی ٹاکو ریپ آپ یہ ضرور ٹرائے کریں یہ بھی میں آپ کو اس طرح سے کرنچی کرنچی سا توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی کتنا مزے کا بنا ہے اور کتنا کرسپی بنا ہے یہ دیکھیں تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں بچوں کو بنا کے دیں بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں گھر کی روٹی سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بچی ہوئی روٹی پڑی ہو تو آپ اسی طرح سے یہ ریپ بنا لیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو یہ ہے جی میری آج کی ریسپی ٹاکو ٹوٹیا ریپ کی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ